آپ نے اکثر گھر میں بڑے بجرگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ شہروں کی ہوا خراب ہے شہروں میں لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں شہروں میں رہنے والے لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں سے پریشان ہیں بڑے بجرگ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ہوا بھی اچھی ہے کھانا بھی بڑیا ہے صحت من رہنا ہے تو گاؤں میں آ جاؤ یہ آپ نے سنا ہوگا لیکن وقت کے ساتھ بڑے بجرگوں کی یہ بات اب غلط ثابت ہونے لگی اور حالی میں آئی سی ایم آر نے بھارت میں نون کومنیکیبل بیماریوں کا ایک ڈیٹا پیش کیا ہے آئی سی ایم آر کے اس ڈیٹا نے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اب شہروں کی طرح گاؤں میں بھی ہارٹ اٹیک، کینسر، ڈائیوٹیز اور ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں تیزی سے فیل رہی ہے آئی سی ایم آر نے ایک لاکھ تیرہ ہزار لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس سے یہ پتا چلا کہ گمبیر بیماریاں اب گاؤں کے لوگوں کو بھی ہو رہی ہے اور اس کا ایک گراف پچھلے بیس ورشوں میں بہت تیزی سے بڑھا ہے آئی سی ایم آر کے مطابق ورش دوہزار تین کے ڈیٹا یہ بتاتے ہیں کہ گرامین بھارت میں اکتالیس پرتیشت موتیں سنکرامک بیماریوں سے ہو رہی تھی جبکہ چالیس پرتیشت موتوں کا کارن لائف اسٹائل والی بیماریاں تھی ورش دوہزار تیرہ میں گاؤں میں سہتالیس پرتیشت موتیں لائف اسٹائل والی بیماریوں سے ہوئیں اور تیس پرتیشت موتیں سنکرامک بیماریوں اور ڈیلیوری یا پھر کوپوشن سے جڑی ہوئی تھی ورش دوہزار تئیس آتے آتے گاؤں میں لائف اسٹائل والی بیماریاں تیزی سے بڑھیں اور اس سمیں گاؤں میں ہر پانچ میں سے ایک ویکٹی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور ہر بیس میں سے ایک کو ڈائیبیٹیز ہو چکی ہے سرل شبدوں میں اگر اس سے ہم آپ کو کہیں آپ کو سمجھائیں تو یہ لائف اسٹائل والی بیماریوں کا مطلب نون کومنیکیبل بیماریاں جیسے کی ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر، کینسر اور دل کی بیماریاں بھارت میں جن ایک لاکھ تیرہ ہزار تیتالیس لوگوں کا آئی سی امار نے ڈیٹا اکٹھا کیا ان میں سے تیتیس ہزار لوگ شہروں میں رہتے ہیں لیکن انیاسی ہزار لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ گاؤں کی ہوا شد ہے چھٹی لے کر گاؤں چلتے ہیں یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں میں رہنے کی بات اکثر ہم سب کرتے ہیں لیکن گاؤں کا جیسے جیسے شہری کرن ہو رہا ہے ویسے ویسے ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر، کینسر اور دل کی بیماریاں بھی گاؤں میں بڑھتی جا رہی ہے اب ہم گاؤں میں بسے بھارت اور شہروں میں بسے انڈیا کی تلنا کرتے ہیں جسے آپ کو اس مدے کی گمبھیرتہ اور سمجھ میں آ پائے گی ڈائیبیٹیز شہروں میں 32% کو ہے اور ہونے والی ہے ہے یا ہونے والی ہے یہ سمبھاونا 32% میں ہے جبکہ گاؤں میں 24% کو ڈائیبیٹیز ہے یا ہونے کی سمبھاونا ہے اگر ہائی بلڈ پریشر کی بات کریں تو شہروں میں 40% تو گاؤں میں 33% آبادی ہائی بیپی کی شکار ہو چکی ہے موٹاپا ایسے لوگ جن کی بی ایم آئی یعنی کی باڈی ماس انڈیکس خراب ہے اس میں شہروں میں 40% تو گاؤں کی 23% آبادی آتی ہے جو موٹاپے کا شکار ہے اسی طرح پیٹ کے موٹاپے کی اگر بات کریں تو شہروں میں 52% لوگوں کی توند نکلی ہوئی ہے تو گاؤں میں بھی 34% لوگ توند لے کر گھوم رہے ہیں دل کی بیماری کا ہی خطرہ آپ مان لیجئے اس کے اوپر بھی آپ جان لیجئے کہ کیا آئی سی ایم آر کے ریپورٹ کہتی ہے شہروں کی طرح گاؤں میں بھی دل کی بیماری لگاتار بڑی ہے اور شہروں میں 27% تو گاؤں میں 22% کا کیلسٹرولستر کابو سے باہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا لائف اسٹائل بدلہ ہے اور یہی بدلہ ہوا لائف اسٹائل بیماریوں کو نیوتہ دے رہا ہے میرٹ کے موید دنپور گاؤں کے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر پر مریضوں کی لائن لگی ہے ڈاکٹر ایک ایک کر مریضوں کا چیک اپ کر رہی ہے یہاں گاؤں کے لوگوں کی صحت کی سکریننگ ہو رہی ہے سرکار 30 ورش سے زیادہ عمر کے بھارتیوں کا ہیلتھ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے یہ ڈیٹا اسی طرح کے ہیلتھ اور ویلنس سینٹر سے اکٹھا کیا جا رہا ہے بھارت میں جیسے جیسے بیماریوں کا پیٹن بدلہ ہے ویسے ہی علاج کے طریقے بھی بدلنے کی ضرورت ہو چکی ہے اور وہ کیسے بدل رہے ہیں یہ ہم آپ کو میرٹ کے مویودین پور گاؤں میں بنے ایک چھوٹے سے ہیلتھ ڈ ویلنس سینٹر کے ذریعے دکھا رہے ہیں یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے اس وقت بھی اوپی ڈی چل رہی ہے اور لوگ اپنی اپنی بیماریوں کو لے کر آئے ہیں لیکن جیسے جیسے بھارت میں لائف سٹائل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے اب سکریننگ پروگرام میں گاؤں کے چھوٹے سے سینٹر میں بھی اپنے طریقے سے کیانسر کی بھی سکریننگ کی جا رہی ہے ہیلتھ ان ویلنس سینٹرز میں کمیونٹی ہیلتھ آفیسر یعنی سی اے چو تینات ہیں ان کی ٹریننگ بطور ایک نرس ہوتی ہے لیکن ان کا کام یہاں کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے کمیونٹی ہیلتھ آفیسر گاؤں والوں کی سادھارن بیماریوں کا علاج تو کر ہی رہی ہیں ساتھ ہی ان کے بلاڈ پریشر شگر اور کیانسر کی بیسک سکریننگ کا کام بھی انہی کے کندھوں پر ہے جیسے ہم آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ بھارت میں نون کمیونکیبل ڈیزیزز کی جو تعداد ہے وہ کیسے بڑھ رہی ہے چاہے وہ ڈائیبیٹیز ہو چاہے وہ دل کی بیماریاں ہو یا کوئی اور بیماری ہو جو نون کمیونکیبل ہے اس کی شروعات چھوٹے چھوٹے سینٹرز سے اس طرح سے ہوتی ہے بھی ہے اور شگر بھی ہے تو ان کا بھی جو آکڑا ہے وہ اس میں درج کیا جائے گا اور ایسے چھوٹے چھوٹے آکڑے اکٹھے کر کے ہم آپ تک یہ پیٹرن پہنچاتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں بیماریوں کا پیٹرن کیا ہے جیسے بھارت کمیونکیبل بیماریوں سے آگے نکل کر نون کمیونکیبل بیماریوں کی طرف بڑھ گیا ہے تو وہ پیٹرن ان چھوٹے چھوٹے سینٹر سے دن بھر مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے ساٹھ ورش کی اس مریض کو ہائی بلڈ پریشر ہے یہ دوائیں تو ریگلر لے رہی ہیں لیکن گاؤں والوں کو ان کی بھاشا میں باتوں کو سمجھانا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے گاؤں والوں کے پاس بیسک فون ہونا بھی اس کام میں ایک بریکر ہے چیزوں کو موڈیفائی کر کر کے بتانا پڑتا ہے انہی کی لینگویج میں وہ اپنی لینگویج سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھاتے ہیں پھر ہم گرام پنچائت کی مدد لیتے ہیں گرام پردھان ہے وہ مدد کرتے ہیں ہماری آنگنباری مدد کرتے ہیں ان کی گھر پہ جا کے بتاتے ہیں ان کی فول آپ کرتے ہیں تب پیشنٹ سمجھتے ہیں ہیلتھ سینٹر پر آئے اس مریض کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے کمیونٹی ہیلتھ آفیسر نے چیک کیا تو مریض نے مشین کو ہی خراب بتا دیا دوائی لے لیتے ہیں آپ ٹائم پر کمیونٹی ہیلتھ آفیسرز کے پاس لیپ ٹاپ ہے جس میں میرٹ کے سرکاری اسپتال کے بڑے ڈاکٹر ٹیلی کنسلٹریشن کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی کئی سمجھ سے آئے ہیں گاؤں میں نیٹورک انٹرنیٹ سپیڈ اور بجلی بھی ایک چنوٹی ہے حالانکہ سوویدھائیں پہلے سے بہتر تو ہوئی ہیں لیکن بیماریوں کا گراف بھی بڑھا ہے میرٹ کےس گاؤں کے ویلنس سینٹر پر لوگوں کی ہر دن اسی طرح کتار لگتی ہے ان میں محلاؤں کی سنخیہ سب سے زیادہ ہے ڈیلیوری کی ضرورتیں بچوں کا ویکسینیشن ڈائیٹ چارٹ کے ساتھ ساتھ یہاں مریضوں کی سکریننگ بھی ہوتی ہے سرکار تیس ورش سے زیادہ عمر کے ہر بھارتیے کا ہیلتھ ڈیٹا اس لیے اکٹھا کر رہی ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ دیش کی کس جگہ پر کونسی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اس کام میں پورے دیش میں بنے ویلنس سینٹرز بہت بڑی بھومک آنے بھا رہے ہیں سرکاری آنکڑوں کے مطابق 30 جون 2023 تک دیش میں 1,60,000 ویلنس سینٹر تیار ہو چکے ہیں ان سینٹرز میں سے 1,39,000 پر CHO تینات ہو چکے ہیں سینٹرز گربہ وستہ کے دوران دیکھ بھال اور بیماریوں کی سکریننگ سمیت 14 طرح کی سیوائیں دے رہے ہیں پرائیمری ہیلتھ سینٹرز پر 181 دمائیں اور سب سینٹرز پر 105 دمائیں مل رہی ہیں داموں کے مطابق پرائیمری سینٹرز پر 63 ٹیسٹ اور ویلنس سینٹر پر 14 طرح کی ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر پر ہائی بلڈ پریشر کی 41 کروڑ سکریننگز کی گئی ہیں 36 کروڑ سکریننگز ڈائیبیٹیز کے لیے 24 کروڑ موہ کے کینسر کی سکریننگ ہو چکی ہیں 11 کروڑ سے زیادہ بار بریسٹ کینسر کی سکریننگ بھی ہوئی ہے میرٹ کے بعد ہم غازی آباد کے رضاپور ڈاسنا کے بھیقن پور گاؤں کے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر پر پہنچے یہاں بھی بڑے اسپطال کے ڈاکٹر مریض کو آن لائن صلاحہ دیتے ہوئے نظر آئے یہ غازی آباد ڈسٹرٹ کا ایک چھوٹا سا سب ہلتھ سینٹر ہے بھیقن پور میں اور یہاں جو اوپی ڈی چل رہی ہے وہ بھی پورے طرح سے ڈیجیٹل چل رہی ہے تیلی کنسلٹیشن کے ذریعے غازی آباد کے ڈسٹرٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو جوڑا گیا ہے پیشنٹ یہاں پر موجود ہیں جن کی کنسلٹیشن اس وقت اس سینٹر سے جوڑ کر ڈسٹرٹ ہاسپٹل میں چل رہی ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سرکار کا جو ایس انجیلنی پورٹل ہے جس کے ذریعے بڑے ہاسپٹلز کو چھوٹے چھوٹے ہیلت سینٹر سے جوڑنے کی شروعات کی گئی تھی وہ اس وقت کام کر رہی ہے اور جو پریسکرپشن اس وقت تین پیشنٹ کی بنائی جائے گی وہ بھی پوری طرح سے دیجیٹلی اپلوڈ ہو کر یہاں جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کے پاس پہنچ جائے گی ہیلتھ اینڈ ویلنیس سینٹرز گاؤں کے سیحت کی سکریننگ کر رہے ہیں اس یوجنا کو لائی تو ورش 2018 میں گیا تھا لیکن اب اس میں تیزی آئی ہے دیشبر میں بنے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ویلنیس سینٹرز میں مریضوں کو دیکھا تو جا رہا ہے لیکن کہیں ڈاکٹرز کی تیناتی کی چنوٹی ہے اور کہیں انٹرنیٹ اور بجلی کی انہیں جو دوائیں لکھی جائیں گے وہ بھی پوری طرح سے ڈیجیٹلی پریسکرپشن کے ساتھ یہاں پر اپلوڈ ہو جائیں گی اس پورٹل پر اور وہ بھی ریکارڈ مینٹین ہو جائے گا بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ ساری ویوستہ کام کر رہی ہو تو بجلی نیٹورک وائ فائ انٹرنیٹ یہ سمجھ سے آئے نہ آئے اور مریض اتنا سمجھدار ہو کہ اس پوری ویوستہ سے اپنے آپ تالمیل بٹھانے کی حالت میں آ سکے پوجا مک زی میٹی زی نیورز